مقابلہ ہوتا تھا بھارت سے آج دیکھیں اس کے سات سو ارب ڈالر کے ریزروز ہیں بنگلہ دیکھ سے آج اس کے چالیس ارب ڈالر کے ریزروز ہیں تو آپ کے باتیں سن کے میں سوچ رہی ہوں کیا ہمارا مقابلہ جو ہے وہ اب صرف سری لنکا اور اکفانستان سے ہی ہوگا سر بر کتنے بدقسمت لوگ ہیں ہم کہنے کو ایٹمی قوت نہیں ہوں ڈیفالٹ کے دہان ہوں آپ سری لنکا بھی نہیں ہوں ادھر پہنچ گئے وہ آپ تو ان کے ایک امبانی کی مار ہو اور مجھے اس لیے انڈیا برا لگتا ہے اور کوئی نہیں اللہ ہم کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے انسان بستے ہیں مہاں ان کا تو مجھے امبانی زہر لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے امبانی مجھے کیوں زہر لگتا ہے کیونکہ جو کھربوں اس ملکہ لوٹ کے کھا گئے ہیں جائے ہند سواگت آپ کا ہمارے چینل پر ایک اور لیٹسٹ ویڈیو میں ہے دوستو اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو پلیج ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اگر پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی فولو کیجئے گا دوستو ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کے روزانہ ایک سے ایک لیٹسٹ ویڈیو لے کر آتے رہتے ہیں تو دوستو پاکستانی میڈیا میں آپ حسن عشار کو جانتے ہوں گے کس طرح سے پاکستانیوں کی بینڈ بھجاتے ہیں اور بھارت کے بارے میں کبھی کبھار آپ نے دیکھا ہوگا چرچہ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن حسن عشار کچھ حد تک جہاں تک پاکستانیوں کو دوستو جھوٹ کا معاول دیکھیں اس معاول میں حسن عشار کچھ حد تک صحیح بولتے ہیں لیکن جب کبھی بھی نام بھارت کا آتا ہے تو ٹھیک بھئی اپنی پاکستانیوں کو ہونے کا دعویٰ پیس ساتھ مہی ساتھ دعویٰ پیس کر دیتے ہیں پاکستانی آرمی کے جرنیل ہو یا پاکستان کے پولٹکشن ہو وہ اپنی جیبے برتے اور پاکستان چھوٹ کر پرار ہو جاتے ہیں تو اس کو لے کر حسن عشار دونوں دے سب کی کس طرح سے دلنا کر رہے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجئے گا پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا چلیے کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اب تو اس ملک کو لمبا پینا ہے اگر کچھ ہونا ہے تو یہ جو گھٹیا سے کام کرنی ہے یہ آٹے بانٹ تو فوٹو ہیں فوٹو ہیں والے آٹے بانٹ دو تو فلانہ کر لو نا کلچر چینج کرو کلچر چینج کرو اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو چاہیے دنیا کے ٹاپ کے سیکیٹسٹ کو بلائیں اس میں ڈنڈینہ ماریں فیکٹ چیٹ رکھیں کہ ہم اس طرح کے لوگ ہیں میرا اقدابہ ہے جو سزا قبول کروں ایک سال میں ملک کی ٹریفک میں ڈسپلن لے آؤ تم دیکھو تمہاری زندگیاں تمہاری یادتیں تمہارے روئیے کیسے یاد رکھنا یہ مزاق نہیں ہو رہا یہ ٹریفک سیگنل یہ سڑکیں ہیں تو یہ بانٹ تو یہ فلانہ تو یہ ٹم ہو رہا جانورو کی طرح پھر میں ان کو ڈسپلن میں لے آؤ ان کے روئیے گھروں میں اپنے محلوں میں اپنے علاقوں میں بگل جائیں گے اپنے آفیسز میں بلکہ کئی اینیبلز ہیں جو جن میں ڈسپلن پایا جاتا ہے پتہ نہیں ہے ان کو ایشیوز کا میں کب سے کہہ رہا ہوں پارس کب سے کہہ رہا ہوں بہت پہلے شاید آپ کے پروگرام میں میں نے یہ بات کی تھی پاکستان کا مسئلہ اقتصادیات نہیں آپ کی تباہ اقتصادیات کے پیچھے آپ کی برباد چھدہ اخلاق یاد ہے اس بھونکے ننگے ملک کا سیاستدان جب بار جہدات خریدتا ہے اسے موت نہیں پڑتی اندوستان میں فرشتے ہیں ساؤت کی موویز دیکھو لیکن تو شرماتے ہیں کوئی شرم بھرم نہ بھئی نہیں بچہ کیا ہے ہم بڑے انوکھیں ہیں ہماری تین تین آکھیں ہیں پیچھے ہمارے دوم میں ہیں ساڈیا جیسا ہائی کوئی نہیں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ٹیلنٹ کی کمی کیا چند دن پہلے میں خبر پڑھ رہا ہوں کوئی پولیس کو اے ایس آئی بغیرہ ہے پتہ نہیں کیا اس طرح کا ایک سیاہ مرادہ وہ کئی جالی امیدوار پکڑے رہے ہیں وہ خود نالاک تھے انہوں نے کسی اور کو بھیجا ہوا تھا ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پوٹہ میں روم کے گزر گئے بندہ پورا 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 ملک دیکھ رہا ہے جی ان لے کے لئے گیا کیا ہے یہ سر ابھی آپ نے بات کی بھارت کی چالی سال بھارت بھٹو کا خیال آیا سر ہمارا مقابلہ ہوتا تھا بھارت سے آج دیکھیں اس کے سات سو ارب ڈالر کے ریزروز ہیں بنگلہ دیکھ سے آج اس کے چالیس ارب ڈالر کے ریزروز ہیں تو آپ کے باتیں سن کے میں سوچ رہی ہوں کیا ہمارا مقابلہ جو ہے وہ اب صرف سری لنکا اور اکھوانستان سے ہی ہوگا سر بر کتنے بدقسمت لوگ ہیں ہم کہنے کوئی ایڈمی کوئت نہیں آپ کا سری لنکا سبھی نہیں آپ کا نہیں غلط ہے میں نے سری لنکا کے ساتھ کام کیا ہوا ہے یا یوں کہنے انہوں نے میرے ساتھ کام کیا آپ سری لنکا بھی نہیں ہوں ادھر پہنچ گئے آپ تو ان کے ایک امبانی کی مار ہو اور مجھے اس لیے انڈیا برا لگتا ہے اور کوئی نہیں اللہ ہم کو خوش رکھے شاد رکھے آباد رکھے انسان بستے ہیں مہاں ان کا تو مجھے امبانی ظاہر لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے امبانی مجھے کیوں ظاہر لگتا ہے کیونکہ جو خربوں اس ملک کا لوٹ کے کھا گئے ہیں یہ امبانی کو دیکھ کے ان کو اور مروڈ اٹھتے ہوں گے اب یہ امبانی ان کا ٹاکٹ ہے وہ کہتے ہوں گے چلو جو ویسٹ کے ہیں ان تک تو ہماری اوقات نہیں کمیوں کی اوہ یار یہ تو پڑوس میں ہے ابھی کالا پیلا ہمارے جیچ سائی اسی بھی ان کوڑیدہ بیاء کریے یا منڈیدہ تینجی کریے یہ ہے اور ڈی این اے کا پرابلم ہے یہ نہیں کچھ لوگ کو یہ بات وہ سمجھ نہیں چاہے وہ ایک اور پرابلم ہے ہمارے ملک میں لوگ میڈل کلاس کا ڈپرائیوڈ تبکے کا وہ بندہ اگر کسی جگہ پہنچ جائے پھلے وہ سیاست ہو کہیں اور ہو وہ سب سے پہلے اپنے تبکے کے ساتھ لا تلوکی کا اعلان کرتا ہے رحم نہیں آتا شرم نہیں آتی رحم نہیں آتا کچھ نہیں سر یہ اشرافی اور حکومتیں جہاں پر گزر رہی ہیں یہ اب تک ویسے ناکام یہ ہیں کیونکہ تیس سال کا تجربہ رکھنے والے بھی سہی اندازیں نہیں لگا سکے تھے سر یا آپ جو آئی ایم ایف اور اس مرتبہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی سمجھ گئے کہ ہر دفعہ آ جاتے ہیں یہ مانگنے کے لیے تو وہ بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے تو یہ روٹین بنایا ہوا ہے کہ جاؤ جا کے اصلاحات کرو جاؤ جا کے اپنے پیروں کے اوپر کھڑے اور پھر جا کے تمہیں کرس دیں گے جب میں نے ابھی کہا نا کہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ اگر یہ دیاندار آنسٹ ہوتے قابل ہوتے ہارڈ ورکنگ ہوتے فوکسٹ ہوتے پہنچ کبھی آپ میں اہاں او بات بھی اپنے بیچ میں رہ گیا اچھا ہوا آپ نے پھر چھیل لیا میں نوے فیصد زندگی میں سیاست آنوں کو مل کے مجھے اپکائی کسی کیفید دو چار بندے ہیں زندگی میں پولٹیکس میں جن کو دیکھ کے مجھے اچھا لگا نراج خالب تھے وہ اس قوم کی ناکے نیچے نہیں آیا برویش آدمی تھا وزیراعظم کے طور پر بھی اشاروں پر رکھتا تھا انہوں بھی یہ ہو جی ہیں کیٹ وک کہاں تے فلانہ اٹم کھانا چاہیدے نظر بھٹی کا موچ کرن مجھے اب بابام کے ساتھ بھی دلچسپی نہیں جا گئے ایک زمانے میں بہت کرتا تھا اب نہیں جو بیجا ہے وہ جو کاش کیا ہے وہ کٹو موچ کرو ٹھیک پاکستان بندے ہی کیا ہوا نوبری بادر قائد کو وقت نہیں ملا دو چیزیں پیدا ہوئیں یہ محاورے بن چکے ہیں میرے یہ جملے جو ہیں ایک جالی کلیم دوسرا جالی ذاتیں میرا ایک شہر ہے شہرِ آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی الٹا لٹکو کے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا یہاں سیدھا ہے ہی کچھ نہیں یہ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ اس نظام کو تضاب سیدھونے کی ضرورت ہے اور اس بات پہ آپ کے اوپر بہت تنقید بھی ہوتی ہے اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اس سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے ہیں وہ اس کو درست نہیں کریں گے پھر بس عوام ہی رہ جاتے ہیں لیکن سر ایسا نہیں لگتا کہ اب عوام نے بھی ان حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے تو کیا بس پھر یہ نظام یہ ملک جو ہے یہ ایسے ہی چلتا رہے گا سر یا کوئی امید باقی ہے ابھی دیکھیں یہ زارز آف رشیہ کے بارے میں بھی جب بات ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ خاجہ سراں ہیں سارے فرنچ ریولوشن سے پہلے فرنچ چیز کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا تک یہ ہی جلیسی ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن ایک محاورہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد پھر ایک دوسرا ایکسپریشن ہے ہمارے ہاں کومن ان سے میرا جملوں سے کھوئی تعلق نہیں ہے کہ بلی پہ بھی دروازے بند کر دو بلی ایک بچارہ کمزور سا جانبر ہے اس پر بھی دروازے بند کر دو کھرکیاں روشن دان دروازے سب بند کر دو تو وہ بھی آنکھوں پر تو ایک حد ہے نا جسے کہتے ہیں لسٹ رو آن اکیملز بیک یعنی آپ نے بھر دیا اونٹ کا بیڑا غرق کر دیا پھر ایک دن کا وہ کونسا ہوتا ہے میں نہیں جانتا سر میں نے امیر کی باغ حسن عزار صاحب اسکیے کی کیونکہ چند ماہ پہلے آپ نے یہ کہا کہ آپ کی ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں یا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں اور سر مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر اور حیرانگی بھی ہوئی کہ آپ جیسی شخصیت جو کروہ سچ بول کر قوم کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی مایوس ہیں اب وہ بھی ملک سے جانے کی باتیں کر رہے ہیں سر ہمارے ہاں کہتے ہیں مایوسی کفر ہے یہ جاہل ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو یہ ہے وزڈم بے شک اب پارس بی بی اللہ کی رحمت مشروط ہے اس کے ایک طرف جنتیں ہیں تو دوسری طرف جہنمیں ہیں رحمت مشروط ہے ورنہا صرف جنت ہوتی ہر چیز کے تقاضے ہیں کنڈیشنز ہیں مشروط ہے وہ سو اگر آپ ایک قوم کے طور پہ وہ شرائط پوری کر رہے ہو تو آپ پہ رحمتیں برکتیں ٹھیک غزبہ بدر میں کیا تھا تین سو تیرہ پھر کیا ہوا کیسر و کسرہ کے برجو لٹک ہے اندازہ لگا ہو دنیا کہیں کی کہیں کدھر گیا فارس صاحب کا جسے آج ایران کہتے ہیں آپ یہ کون لوگ ہیں یہ کھیل ہے یہ گند کا دھیر ہے اور ہم لوگ آتش پشان کے دھانے پہ بیٹھ کے ہکا پی رہے ہیں پکنک منا رہے ہیں ہم نظام کی بات ہی کر رہے ہیں آپ نے ابھی یہ غلازت اور گند کی بات کی لیکن سر جو گندگی اس وقت ہماری سیاست میں ہے جو یہ ذاتیات پر ممنی الزام تراشی اور جو حملے کیے جا رہے ہیں تو حسن حسار صاحب کیا ماضی میں بھی یہ اتنی ہی شدت سے ہوا کرتا تھا یا یہ سوشل میڈیا آنے کے بعد یہ کوئی نیا تو دوستو دیکھا ہوگا کس طرح سے بھارت میں بھلے ہی بھارت کے پولٹیکشن تازہ تازہ ادھرن تو آپ کے سامنے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو دوستو اس طرح کرپشن کے ماملے کافی بھارت میں سامنے آئے ہیں لیکن بھارت کے پولٹیکشن بھارن بیدیسوں میں بہت ہی کم چاند سیکھی بھاگے ہو تو دوستو پاکستان میں تو ہر کوئی جس کے بھی ہتے چڑھتا ہے پاکستان بھائی پاکستانیوں کو لوٹتا ہے اپنی جیوے برکر کس طرح دوسرے دیسوں میں سیٹل ہو جاتے ہیں پاکستانی آرمی کے جرنیلوں نے دوسرے دیسوں میں اپنے خود کے ٹاپو کرید رکھے ہیں تو اس طرح کے حالات میں پاکستانی نیتا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح سے پاکستانیوں کو نئے پاکستان کا چورن کھلاتے ہیں اور پھر پاکستانیوں کو لوٹتے ہیں عمران کھان بھی کہہ رہا تھا میں نیا پاکستان منا ہوں گا لیکن کووڈ تک کپنڈ پاکستان میں عمران کھان کھا گیا تھا گھڑی ملی تھی توپوں میں وہی بھی بیچ کھایا تھا اسی کیس میں اب پاکستان میں عمران کھان جیل میں سٹ رہا ہے تو دوستو پاکستانیوں کے حالات آئے دن آگے آنے والے سمیں بھی ناجک ہوں گے کیونکہ پاکستانیوں کے پاس کوئی بھی اس آدمی نہیں ہے جو پاکستانیوں کے لیے کام کر سکے ہر کوئی اپنی جیب کے لیے کام کر رہا ہے تو چلیے دوستو ہم آپ کے لیے آگے آنے والے سمیں بھی ایک سے ایک لیٹسٹو بڑیا اور مجدار ویڈیو لے کر آتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں